نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہمارے صاحب میں موجود ہے کہ آدمی کے اسلام کا حسن اس کے بیکار کاموں کو چھوڑنے میں اور بیکار کام سے مراج شریعت نے کیا لیا کہ جس میں نہ آپ کا دنیاوی بینفٹ ہے نہ آپ کا اخراوی بینفٹ ہے تو یہ آپ کے لئے بیکار کام ہے اب مثال کے طور پر آپ ایک پرینک کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو دنیاوی بینفٹ کیا مل رہا ہے اخراوی بینفٹ کیا مل رہا ہے نہ آپ کی صحت اچھی ہو رہی ہے نہ آپ کو اس سے پیسے مل رہے ہیں پیسے تو اس کو مل رہے ہیں جو پرینک بنا رہے ہیں اسی لئے دہا کے پرینک بنایا جا رہے ہیں لیکن آپ کو کیا فائد ہے آپ کہیں گے میں ہمیں مائنڈ فریش ہو جائے گا تو مائنڈ فریش ہونے کے لئے کیا صرف یہی ایک طریقے کار ہے جس کے نیگیٹیو امپیکٹس اتنے سارے ہیں مائنڈ فریش کرنے کے لئے دوسری بہت ساری چیزیں تو آپ اس کے ثرو کام کر رہے ہیں مثال کے طور پر آپ کو مائنڈ فریش کرنا ہے واکنگ کر لیں مائنڈ فریش کرنا ہے آپ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں مائنڈ فریش کرنا ہے آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھ جائیں ایک جائز گیترنگ بنا کر بیٹھ جائیں اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے لیکن ضرور ہی ایک ہے کہ ہم پرینکز کو دیکھیں ہم ٹک ٹاک کی ویڈیوز کو دیکھیں تو میرے خیال میں اس کے نقصانات بھی موجود ہیں